ما مصول ہے اور ہر وہ کام جس سے میرا رسول تمہیں روک دے جس کام کے کرنے سے رسول تمہیں اللہ فرماتا ہے فنتہو یہ بھی عمر کسیگہ ہے ہم پر فرد ہے فرمائے فنتہو اس کام سے رک جاؤ اس کام سے کیا کرو آیت کا ترجمہ پھر پڑھ لو وما آتاکم الرسول فخضو میرا رسول جس کام کے کرنے کا آرڈر عطا فرما دے فخضو سوچا نہ کرو اس پہ عمل کر ڈالا کرو میرا رسول کے دیئے ہوئے آحکمات پہ تمہیں سوچنے کی ضرورت کیونکہ سوچے تو وہ جس ہستی نے آحکمات دیئے جس کی عقل اس ہستی سے زائد ہو اور کائنات میں اسمائی کلالا کوئی پیدا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جس کو رب نے سرکار سے عقل زیادہ دے رہی ہو یا کمس کم برابری ہو پورے جتنے بھی انبیاء و رسول اللہ کی ذات کے باعت اگر اللہ نے کسی کو عقل کل کا مالک کیا ہے تو پورے باغ نبوت میں ایک ہستی ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے سرکار مدینہ کی ذات اللہ نے عقل کل تو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا جو عقل اپنے محبوب کو عطا کی ہے اللہ نے کسی اور نبی کو ایسی کامل عقل عطا اتنی عقل والا شخص اور جس کی زبان اور جس کے دیئے احکمات کو اللہ فرمائے وما آتاکم الرسول فخضو میرا نبی تمہیں جس جس چیز کے کرنے کا آرڈر عطا کر دے فخضو تم پہ لازم ہے اس کام کو بجھا لانا تم پہ لازم ہے اس کام کو اب غور کرو پھر کیا فرمایا وما نہاکم ان اور میرا نبی ما مسولہ ہے جس جس کام کے کرنے سے تمہیں منع کر دے تمہیں کیا کر دے اللہ فرماتا ہے فنتہو پھر اس کام سے رک جاؤ اس کام سے اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہوئے تین جمعوں کی تقریر جو حدیث کی روشنی میں آپ نے سنی ہے میڈیا اور مسلم کی ذمہ دھاری جو آپ نے گانے باجی کی حرمت پہ حدیثیں سنی آپ نے فلم کی حرمت پہ حدیث سنی آپ نے جو کس بھی سکت میڈیا پہ ٹی وی چینلز پہ اسلام کے خلاف پرگرام نشر کیا جاتے ہیں اس کے لئے قرآن سننا کا مواج سنا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کا ترجمہ ذرا دھو رہا ہے کہ جس کے کرنے کا آرڈر دیں اس کو کر ڈالو اور جس سے روک دیں اس سے یہ کس کو حکم ہے بولو تو صحیح بھئی قرآن کس کا نصاب ہے جو بت کو سجدہ کرتا ہے قرآن اس کا نصاب ہے عمل کی دنیا میں نہیں جو جناب عیسیٰ اور مریم کو خدا سمجھ کے ان کو پوچھتا ہے اس بدبخت عیسائی کا نصاب قرآن ہے جو یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہ کے اس کی پوچھا کرتا ہے کیا اس بدبخت کا یہ نصاب ہے یا یہ نصاب میرا اور آپ کے اور پورے ورلڈ کے مسلم لوگوں کا نصاب ہے بتائیے گا یہ قرآن کس کا نصاب ہے جن کی زبانیں ہیں جبا دورات میں کچھ نہیں ہوتا مسلم کا نصاب میں بھی مسلم آپ بھی مسلم اور بازر انٹرنیٹ ہماری یہ گفتگو قرآن سننا کی پورے ورلڈ میں جہاں تک پہنچے گی جو جو مسلم سنے اس کو چاہیے غور تو کرے سرکار جس چیز کو حرام کرا دے جس چیز کے کرنے کروانے سننے والوں پر لعنم فرماتے ہیں ہمارے گھروں میں چونس گھنے وہی چلے اور قرآن کہے وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَتَّهُمْ میرا نبی جس کام سے روک دے مسلمان پہ فرض ہے اس کام سے رک جانا اس کام سے اب ذرا وہ مجھے بھائی بتائے گا جو اپنے گھر میں اب بھی ٹیلی ویشن کے ذریعے یہودی اور عیسائی لوگوں کا نصاب اپنے بچوں تک پہنچا رہا ہے بتائیں اس قرآن کی آیت پر اس نے کتنا عمل کیا بولو تو سرحی میں نے کوئی کسے کہانی نہیں رکھی آپ کے سامنے آج یہ چوتھا گھنٹا جاری ہے ایک ہی مضوع پہ قرآن اور سرکار کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے قرآن اور سرکار کی اور حدیثوں میں سے بھی صرف سیاستہ کا ہم نے انتخاب کیا تاکہ کسی اور برادری کو اعتراض نہ ہو پتہ نہیں کونسی کتاب سے حدیث لے ہم صرف سیاستہ سے التظام کرتے ہوئے آپ بتاؤ اللہ فرمایا میرا نبی جس کام سے منع کر دے فنتہو اے مسلمانو اس کام سے اب جو رک گیا تو مبارک بات کا مستحق جو نہ رکا تو پھر اس کو میں کچھ نہیں کہتا قرآن ہی سن لے اللہ فرما رہا ہے اگر نہیں رکتا وَتَّقُ اللَّا پھر کس سے ڈرو اللہ سے ڈرو جو میرے نبی کے روکنے کے باوجود نہ رکے فرمایا پھر اللہ کے غزب سے ڈرو کیوں اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے بے شک اللہ سخت عذاب اب رکنے والا تو مبارک بات کا مستحق اور جو اب بھی کُنَاهُو سے نہ رکے تو پھر اللہ فرما رہا ہے اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ تو پھر اللہ کیسا عذاب دینے والا ہے قرآن کا ترجمہ ہے دوہرالو سواب ہوتا ہے اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللہ کیسا عذاب کرنے والا ہے سخت ترین عذاب کرنے والا ہے جس کی مثال کم اس کم ہم دنیا میں دینے سے کاسر ہے کہ وہ کیسی سختی ہوگی کتنا سخت عذاب ہوگا ہماری اکلیں کاسر ہیں اس کی مثال پیش کرنے سے یہ اللہ تعالیٰ محاف فرما ہے یہ جو جائے گا جہنم میں پھر وہ خود ہی بتائے گا کہ وہ کتنا سخت عذاب ہے اور یہ کن کے لئے ہے فرما ہے جو میرے نبی کے روکنے کے باوجود نہ رکے اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ پھر اللہ انہی کو سخت عذاب دینے والا ہے پھر اللہ انہی کو سخت عذاب بولنا ہے آپ نے آپ نے جو تین جمعوں میں آج کے جمعہ سے پیچھے تین جمعوں میں میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری کی موضوع کے تحت سرکار کی حدیثیں سنی ہیں کیا سرکار نے گانے باجوں سے نہیں روکا بھائی میں نے پہلے کہا آپ نے بھولنا ہے کیا سرکار نے گانے باجوں سے منع نہیں فرمایا مسلم کو کیا سرکار کی حدیث کی روشنی میں فیلمیں ڈرامیں ناچ ڈانس یہ وہ جو کچھ میڈیا سے فہاشی پھیلا رہا ہے یہ سب مسلمان کو منع کیا لیا کہ نہیں اور ادھر کیا فرمایا گیا جو رک جائے تو ٹھیک ہے جو نہ رکے تو اِنَّ اللَّهَ شَدِیدٌ لِقَاب پھر اللہ کا سخت عذاب اسی کے لیے ہے جو میرے نبی کے روکنے کے باوجود بھی نہ رکے یہ ہے کون اے مسلم میں تجھے تستک دے رہو اپنے آپ سے پوچھ تو کیا ہے اتنی بڑی ہستی کا حکم نہیں مانتا تو کیا ہے تیری اوقات کیا ہے تیری محلیوں کیا ہے تو کس چیز سے بنا ہے کبھی سوچا ہے لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْوَى قرآن بار بار کہہ رہا ہے اپنی حقیقت کی طرف جا کیوں مغرور ہو گیا ہے کیوں تکبر کرتا ہے وہ متکبر ہے جس کے پاس شریعت پہنچے پھر بھی اپنے عمل کو درست نہ کرے قرآن مسلمہ کی روشنی میں وہ متکبر ہے وہ کون ہے آپ کہیں جی ہمیں تو سمجھ نہیں ہے کہ ایسا متکبر ہے میں آپ کو قرآن سے عرض کر دیتا ہوں اللہ نے فرمایا تھا اس جدول آدم ہے سجدہ کرو قرآن ہے کہ نہیں ہے اللہ کا قرآن فرما رہا ہے تمام فرشتوں نے کیا کیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلْهُمْ أَجْمَعُونَ سارے فرشتے اللہ کا حکم مان کے سجدہ ریز ہو گئے ہیں تازیمی سجدہ تھا آگے قرآن کیا کہتا ہے اللہ ابلیس ایک نے نہ کیا ایک نے ابا اس نے انکار کیا اس نے کیا کیا اللہ کا حکم اس نے مانا جس طرح اللہ نے فرمایا اس نے اس طرح کیا قرآن اس کے آگے کیا کہتا ہے وَسْتَقْبَرَ اور اس نے تکبر کیا گویا قرآن کے اسلوب کی روشنی میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرے قرآن اس اللہ کی روشنی میں وہ متقبر انسان ہے وہ مغرور ہے وہ تکبر کرنے والا ہے اور سرطار کی سیہ میں بارہا یہ حدیث موجود ہے جس مسلم میں رائی کے دانے کے برابر کتنا تکبر ہوگا میرا رب اس کو جندت میں نہیں جانے دے گا اور جو مانے ہی نا کہاں رائی کا دانا اور کہاں ہر بات اسلام کی اڑتی سرکار کچھ کہیں وہ کچھ کریں نبی علیہ السلام کچھ کہیں وہ کچھ کریں سرکار فرما یہ تیرین یہ حرام ہے کیونکہ یہ کاغروں کا رساب ہے وہ کہے یہ تو میرے روح کی غزا ہے لانت ہے ایسا جملہ پولنے والو پر جو مسئیقی کو روح کی غزا سمجھتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے تیرین پارے میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ بے شک مسلم کے دل کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے اللہ کے ذکر اللہ کی یاد میں ہے قرآن کچھ کہتا ہے یہ بھائیمان کچھ کہتا ہے اس کو صرف یہودیوں نے اپنا نصاب پلا پلا کے اپنے جیسا برانا اللہ ہے شکل صورت میں تو انسان نظر آتا ہے اندر سے درندگی ہے درندگی شکل صورت میں تو مسلم میں درہتا ہے لیکن اندر یہودیت عیسائیت کا گن ان کا ذنب چلا ہوا ہے جو اس کو اسلام کے معمولات پر اسلامی کردار کے متعلق زندگی بسر کرنے دیکھتا ہے اب سوچو میں پوچھ رہا ہوں آپ بھائیم سے ان تین جمع کی آحادیث کو سامنے رکھو اور ادھر قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھو اللہ فرمائے وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ حضور میرا نبی جو کرنے کا آڈر دے اس کو کرو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ اور جس جس کام سے میرا نبی روک دے اللہ فرمائے اللہ فنتہو عمر کسی گا ہے اس اس کام سے اپنے آپ کو کیا کرو انسی ترجمہ کرو کیا کرو فرمائے اگر نہیں روکو گے وَتَّقُ اللَّهُ تو پھر اللہ سے ڈرو کیوں اِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْحِقَابُ جو میرا نبی کی نہیں مانے گا میں اسی کو ہی سخت عذاب کرنے والا ہوں میں اسی کو ہی سخت عذاب کرنے اس قرآن کے آتنے مسلم کو جنجوڑا کہ نہ جنجوڑا کہ اے مسلم تیرے گھر میں جو اس وقت میڈیا کی محمد ہے تیرے گھر میں جو اس وقت یہودیت کا نساب ٹی وی چینلز کے ذریعے پہنچا جا رہا ہے تو اگر واقعی غیرت من مسلم ہیں تو یہ تیرے گھر میں ہو سکتا پوری دنیا مرتی ہے مر جائے کیونکہ دنیا والوں نے ہماری قبر میں نہیں آنا پوری دنیا مرتی ہے اس وجہ سے مر جائے آپ کے میڈیا کو گھر سے نکالنے کی وجہ سے پوری دنیا اگر بلفل مرتی ہے تو مر جائے کیونکہ جب میں مر کے قبر میں جاؤں گا پوری دنیا سے میرے ساتھ کوئی نہیں دے گا میرے ساتھ کو ہستی دے گی جس کو قرآن کہہ رہا ہے جو نبی کرنے کا آرڈر دے اس کو کرو اور جس جس اور جن دے خلیص کام سے میرا نبی منع کر دے اس کام سے میری قبر میں تو سرکار نے آنا ہے اور صرف یہ میرا دعویٰ نے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی قبر میں کون آپ کی ہیلپ اور مدد کرنے آیا تو جواب اونچی لینا ہے اب بولو تو صحیح سنیو یہ تو ایسا سوال ہے جس پہ دوسرے بھی بول پڑتے ہیں مجبوری ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں مدد کو صرف سرکار ہی آئیں گے وہاں اللہ مدد نہیں کرے گا نبی علیہ السلام آئیں گے جب یہ بننا سب سے بڑی مشکل میں ہوگا اس وقت مشکل کشائی کرنے میں صفحہ کریم دشیر لائیں گے اور بندے کا جہنمی یا جنتی ہونا پہلے دو سوالوں پہ موقوف ہی نہیں ہے موقوف اس تیسرے سے وقت ہے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل بتا ایک ایک لمح زندگی کا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کچھ کہتا رہا ہے اس ہستی کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا جس نبی نے سب سے بڑے مشکل وقت میں ہمارے پاس تشیف لانا ہے بندہ اسی نبی کی نام آنے تو کس موں کے ساتھ بندہ کھڑا ہوگا سوچو تو سہی یہ ماں یہ بیوی جن کی وجہ سے آج یہ کام کرتے ہیں گھر کے سر برا یہ بیٹیوں یہ بیٹے زیادہ سے زیادہ آپ کی قبر پہ کیا ڈال کے آ جائیں گے بھائی ان کی وجہ سے اپنی قبر و آخرت برباد کرنے جو مرتا ہے اس کو کو مر جاؤ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کے خلاف کر سکتے میں پہلے دن سے یہ جملہ بولتا آ رہا ہوں غیرت مند مسلم کے گھر میں آج جو فہاشی میڈیا پہ ہے جس مسلم میں غیرت اسلامیہ باقی ہے اس کے گھر میں یہ چل سکتا بولو تو صحیح غیرت مند مسلم کے گھر میں یہ نصاب یہ ہوتیوں کا چل سکتا وہ آپ کو شروع سے کہتے ہیں غیرت نہ ہو تو پھر جو مرضی ہوتا رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب سنو اس میڈیا پہ میں اپنے ان معززین زمانہ کو بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میڈیا پہ ننگے لباس کی عورتیں ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں شرم و حیاء نہیں رہی لوگوں میں سر پہ امامہ ہے سنت و رسول چہرے پہ سجی ہے جبے کبے پہنے کائنات میں ان کا ایک شورہ ہے یہ فلاں شیخ العدیس ہے یہ فلاں مفتی ہے میں انہیں شیوخ اور مفتیوں سے سوال کرتا ہوں ادنے سا طالب مولنے کے لہتے سے اگر غلطی پہ ہوں تو رجوع کرنے کو تیار ہوں تم ہی بتا دو ایسی فاہشہ بے حیاء بزاری اور طائفہ ختم کے سامنے جا کے انٹرویو دینا جہاں تم ہوتے ہو وہ فاہشہ ختم بیٹھی ہوتی ہے جو تمہارے ہاتھ میں اجنبی عورت ہے میں تم سے پوچھتا ہوں بڑے بڑے اپنے ناموں پساب القبات لگانے والوں اے مفتی اور شیوخ حدیث جو ایسی کنگریوں کے ساتھ سکریل پہ بیٹھ کر انٹرویو دینے کا بڑا شوق رکھتے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں کیا نبی علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں ہے جہاں اجنبی عورت کے ساتھ اجنبی مہت بیٹھا ہو تو تیسرا کون ہوتا ہے اوچھی بولو تیسرا مہاں کون ہوتا ہے کیوں فرمایا اگر حلال ہوتا تھا یہ جملہ کیوں فرما تھے میں پوچھتا ہوں تم نے کہاں سے یہ نسام نکال لیا ہے تمہاری وجہ سے کل لوگ برباد ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب مفتی صاحب خود بیٹھے ہیں اس لڑکی کے ساتھ تو ہم تو سکریل کے ذریعے دور سے دیکھ رہے ہیں اس کو جو اسی کے کمرے میں اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے اگر حرام ہوتا تو مفتی کیوں آتا میرے بھائی ہمارا علیہ السلام مفتی حجت نہیں ہمارا علیہ السلام شیوخ الحدیث حجت نہیں حجت قرآن اور سننا ہے حجت قرآن اور میں تو عرص کر رہا ہوں ان تک بھی عواص پہنچے گی ان تک بھی عواص بادری انٹرنیٹ پہنچے گی میں ان سے عرص کر رہا ہوں میں عدلہ سا دین کا طالب ہوں لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی عرصہ پارہ سال سے میں سوچ رہا ہوں آخر یہ کہاں سے جوزیاں نکال کے ان عورتوں کے پاس بیٹھتے ہیں آخر ان کو کونس اسلام نے اجازت دی ہے تو میں مہتبان عرض کرتا ہوں میرے نسلی سرکار کی شریعت کی روشنی میں یہ فعل حرام ہے اگر تمہارے پاس کوئی ایسی حدیث ہے تو کم از کم ہمیں ہی سیکھ لاغ دو کم از کم وہ حدیث ہمیں ہی بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے مفتی صرف چند کھوٹے سکوں کی خاطر بک جاتے ہیں صرف اپنی جھوٹی شہرت کی خاطر بک جاتے ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے آج نبیہ عورت کے ساتھ خلوت کو حرام فرمایا ہے کیا فرمایا ہے اگر حرام نہیں ہے تو پھر جانے پیروں کے بارے میں تمہارے فتوے کیوں ہیں کہ پیر کے سامنے مریدنی جاتی ہے یہ پیر پیر ہونے کے قابل نہیں جو فتوہ ایک اور مسلم پہ تم لگاتے ہو وہ تمہیں اپنے بارے میں کیوں نہیں نظر آتا جبکہ مریدنی کا لباس بھی درست ہوتا ہے بنسبت اس کنجری کے جو میڈیا پہ آپ کا انٹرویو لے رہی ہے جو میڈیا پہ آپ کے سامنے بہتی ہے اس کنجری کے بار بھی کھلے ہوئے اس کا لباس ایسا ہے کہ جو سرکار کی حدیث آپ پچھلے کس تمہیں سمات برما چکے سرکار نے فرمایا ننگی عورتیں ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف کیا کرنے والی ہوں گی خود ان کی طرف مائل ہوں گی وہ فاہشہ عورت تو اس حدیث کی مستارک ہے میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے کہاں سے یہ مزام نکالا ہے کہ ان کے سامنے جار کے بہتتے ہو